ہمارے پاس آرٹیکل ہمیں لگانا ہی نہیں ہوتا اور ہم لگا دیتے ہیں جیسے he is what's on earth have you done it یہ میں نے ایک چھوٹا سا example دیا ٹھیک ہے تو میں نے لکھا what's on earth have you done it جیسے ہی یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے on earth بچے کو لگتا ہے earth سے پہلے تو میں دع لگ آکے جاؤں گا پر بھائی یہاں پہ داگ غلط ہو جاتا ہے تو ایسے بہت سارے questions آپ کے پاس exam میں آتے ہیں جہاں پہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو article use کرنا ہوتا ہے بڑا آپ article آپ نہیں use کرتے ہیں کدھر ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ article use نہیں کرنا ہوتا ہے اور آپ لگا دیتے ہیں ایک بار فٹا فٹ بات کرتے ہیں کہ ایسا ہم cup cup کرتے ہیں یہ omission of article آپ mainly in five cases میں چلتے ہیں اس کے numbering غلط ہو گئی یہ one two three four five یہ five cases ہے ٹھیک ہے تو کیسے کرتے ہیں فٹا فٹ یاد رکھیں گے ایک تو کبھی بھی آپ noun سے پہلے article نہیں لگا ہوگے اب تم سوچ رہے ہوگے سلام noun سے پہلے ہی تو لگاتے ہیں ہمیشہ article نہ یہ noun کون سے ہوتے ہیں یہ noun ہوں گے تمہارے common noun یہ noun ہوں گے تمہارے proper noun یہ noun ہوگا تمہارا abstract noun اور یہ noun ہوگا تمہارا material noun اور اس سے پہلے آپ کبھی بھی article نہیں لگائیں گے پر شرط یہ ہے کہ ان سب کا استعمال general sense میں ہو general sense کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اب میں general sense کے لیے آپ کو example پہ لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ rule کیا کہہ رہا ہے فیلال آپ یاد رکھئے common noun proper noun material noun اور extract noun سے پہلے آپ article کا استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کچھ example دی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے وہاں وہاں underline کریں گے جہاں جہاں article کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک article کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے جیسے ایک article کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے جیسے ایک article کا استعمال یہاں ہوا ہے ایک article کا استعمال یہاں ہوا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہوا تو یہاں سے آپ کو ایک دم کلیر ہو جائے گا کہ بہت سارے noun ہیں کتنے سارے noun ہیں سارے noun بھی underline کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے میں exactly کہنا کیا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک یہ بھی noun ہے یہ بھی noun یہ بھی noun یہ بھی ناؤن 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 اور یہ بھی ناؤن ٹھیک ہے اب ذرا دھیان سے سمجھتے ہیں جب میں نے کہا شیوہ is the god of destruction میں کون سے شیوہ کی بات کر رہا ہوں میں شیوہ جی کی بات کر رہا ہوں یہ بات تم سب ہی سمجھ گئے ہوگے پڑھتے ہی سمجھ گیا نا سنٹنس اسی کو ہم کہتے ہیں جنرل سنس جنرل سنس کا مطلب ہے یہ تو جنرل ہے سب کو پتہ ہی ہے جب تم شیوہ کی بات کروگے تو شیوہ ایک proper ناؤن ہے اس لیے اس سے پہلے تم دا نہیں لگاؤ گے چاہیں وہ کسی بھکاری کا نام ہو یا بھگوان کا نام ہو آپ دا نہیں لگائیں گے شیوہ is the god اب تم سوچو کہ یہاں کیوں آیا اس کے بارے میں آگے بات کریں گے یہ ایگزیمپل تھا proper ناؤن کا اگلا کیا ہے god is the creator of the world یہ بلکل صحیح ہے یہاں پہ god کیا ہے common noun کس کے بھگوان کی بات ہو رہی تمہارے میرے سب کے بھگوان کی بات ہو رہی ہے اس لیے جنرل سینس میں یوز ہوا ہے سب کے بھگوان god is the creator of the universe اب یہاں پہ یہ دا کیوں لگ رہا ہے چونکہ یہ خاص creator کی بات کر رہا ہے god is the creator specific کر دیا اس لیے کس world کی ہم اپنی دنیا کی بات کر رہے ہیں یہ والی اسے نے بنائی ہے یہاں بھی specific کر دیا اسی طریقے سے یہاں بھی specific کر دیا کس چیز کا god ہے ارے کس چیز کا god ہے destruction کا god ہے کیسا destruction یہ general description ہے destruction ہے اس لیے اس سے پہلے دا نہیں آیا ایسی love is a beautiful feeling کس کا پیار تمہارا میرا کس کا بھائی سب کا تو تمہارا جنرل سینس میں ہے تم نے use کیا ٹھیک ہے جنرل سینس میں آپ نے use کیا تو دا یا کوئی بھی article نہیں آیا the same is with this silver کو جنرل سینس میں use کیا یہ abstract یہ تمہارا material یہ material کا example ہے یہ abstract کا love جو ہے یہ abstract noun ہوتا ہے تو ان سے پہلے بھی آپ نے دا کا استعمال نہیں کیا but جیسی آپ اس کو خاص کرائیں گے specific کریں گے آپ کہہ دیں گے the love of my life تو بھائی یہ کہتے ہی تم نے اسے خاص کر دیا the love کون سا love میری زندگی کا تمہاری زندگی سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا specific تو یاد رکھئے ان سبھی کے ساتھ ان سبھی nouns کے ساتھ جب آپ جنرل سینس میں بات کریں گے article نہیں لگائیں گے specific سینس میں کریں گے تو article لگائیں گے ساتھی ساتھ name of relations meals places ranks ان سب کے ساتھ آپ article کا استعمال نہیں کرتے ہیں name of relation کا مطلب کیا ہے جیسے uncle جیسے auntie mother father آپ جنرل سینس میں نہیں لگائیں گے جنرل سینس کیا ہوتا ہے میں سمجھا چکا ہوں names of meal اگر آپ کہہ رہے ہیں have your dinner have dinner dinner lunch breakfast ان سب سے پہلے بھی آپ da نہیں لگاتے ہیں دن کے کھانوں کے نام سے پہلے جیسے I am having lunch نہ کہ da lunch ٹھیک ہے names of places جیسے چاہیں کسی country کا نام ہو یا کسی state کا نام ہو یا پھر کسی city کا نام ہو ان سب سے پہلے آپ کبھی article کا استعمال نہیں کرتے ہیں کچھ countries ہیں کچھ state ہیں کچھ city ہیں جن کے ساتھ کرتے ہیں وہ میں آپ کو article کے exceptions میں پڑھا ہوں گا آگے ٹھیک ہے names of places میں نے آپ کو بتا دیا title rank جیتنا ہوتا ہے نا mister یا لیٹی لیفٹیننٹ لکھا ہوتا ہے mister لکھا ہوتا ہے ڈی آر ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے ای آر انجینئر لکھا ہوتا ہے تو بھائی ان سے پہلے بھی ہم دا کا استعمال نہیں کرتے جنرل سنس میں امید ہے کہ اس سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا میں نے آپ کو دس منٹ میں ایک بہت important چیز بتائیے یاد رکھئے ان سبھی کے ساتھ آپ article کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ اس کے استعمال جنرل سنس کے لیے کر رہے ہیں سیکھ ابھی ایک بار میں آپ کو ان اکیڈمی سبسکرپشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کے پرائز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں دیکھیں کب جولائی 28 یاد رکھئے جولائی 28 کو ان اکیڈمی سبسکرپشن کے پرائز بڑھ جائیں گے تو اس لیے آپ جلدی سے اسے خرید لیجئے اسے خریدنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں کیا کیا ملے گا یہ بھی بتاتا ہوں اس کو خریدنے کے لیے آپ کو جلدی سے اس اسی ایگزیم سیلٹ کرنا ہے ان اکیڈمی ایپ پہ جا کے جب آپ ان اکیڈمی ایپ انسٹال کریں گے تو وہ آپ سے ایک کوپن کورڈ مانگے گا یہ ڈال دینا دانش ٹین جب آپ یہ ڈال دیں گے تو وہاں آپ اسے سی ایگزیم سیلٹ کریں گے یہ کھل جائے گا اور یہ فری ہے بھئی کچھ اس میں پیسے نہیں لگنے آپ کے بر جب آپ سبسکرپشن لینے جائیں گے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا تو وہاں پہ آپ کو فورٹی تھاؤزن ریکارڈڈ سیشن ملیں گے بیس ہزار پریکٹس کوشن ملیں گے ٹھیک ہے تیس بیچز ہر مہینے آتے ہیں ہر ہفتے آتے ہیں پاس اور تین سو سے زیادہ کلاسز آپ کی روزانہ لکھیں گی ستر سے زیادہ ٹیچرز آپ کو مل جائیں گے اور یہ سب ان اکیڈمی آپ کو کتنے ہمیں دے رہا ہے بھائی سات ہزار آٹھ سو وہ بھی دو سال کے لیے سات ہزار آٹھ سو اس سے زیادہ فیس آپ کی کسی بھی آف لینڈ کوچنگ کی ہوگی تین یا چار مہینے کے ان اکیڈمی آپ کو چوبیس مہینے دے رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بھی مہنگا لگ رہا ہے تو ایک بہت بڑی آفر ہے آپ کے لیے ایک کوپن کوڈ یاد رکھیے دانش ٹین یہ لگا دے نا دانش ٹین لکھ دیتا ہوں ڈی ای این آئی ایس ایچ دانش ٹین تو یہی چیز آپ کو سات ہزار آٹھ سو کی نہیں سات ہزار بیس کی پڑے گی تین سو پچیس روپے پر مہینہ نہیں دو سو تیرانوی روپے پر من پڑے گی ٹھیک ہے بیٹا سمجھ میں آیا ہو تو سیشن کو لائک کرنا شیئر کرنا اچھا لگا ہو اور ایسی اور ساری ویڈیوز اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی مجھ سے چاہیے ہو کسی بھی سیشن پر کسی بھی چیز میں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جانے سے پہلے ایک بار کمنٹ باکس پہ مجھے یہ ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور بھائی ان اکیڈمی سبسکرپشن لینا نہیں بولنا چونکہ سمجھنے کی کوشش کرو اٹھائیس جولائی دو ہزار اکیس کو اس کے ریٹ بڑ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی کے لیے اتنا کافی ہے لفیو آل تیک کیئر اگلی کلاس میں میں آپ سے ملتا ہوں بائے بائے میں نے ایسی دو شورٹس آر دالیں دس دس منٹ کے وہ ضرور دیکھ لینا یہ دس دس منٹ کے سیشن آپ کو اتنے فروٹ فل لگیں گے ایک ٹینسز پہ بنایا ہے شورٹ کٹ اور ایک آپ اپنی سموکن انگلیش رائیڈنگ سکلز اور ریڈنگ سکلز کیسے کر سکتے ہیں ان پہ بھی میں نے شورٹس بنایا ہے تو یہ دونوں بھی ضرور دیکھ لیجئے گا لفیو بائے موسیقی موسیقی موسیقی